سلام نمستے تو بلکل یہاں پہ بتانا کیا سب آپ کی آواز یہاں پہ آ رہی ہے میری آواز آپ سبھی کو پہنچ رہی ہے तो दोस्तों सभी को प्यार भरा नमस्कार सलाम आदाब गुड मॉनि दोस्तों कि मेरी आवाज आ रही है आप लोग को तो एक बर बिल्कुल बताईएगा कि 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 सभी आवाज आ रही है और सही चल रहा है थोड़ा बहुत बताईएगा चले दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैंने कल आप लोग को वीकली कर इंट अपर पढ़ाया है डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दिया होगा वहां से आप मुझे फॉलो करके मेरे सारे लिक्चर देख सकते हैं प्री स्पेशल क्लास दोस्तों मैं रोज एक बजे लेता हूं और साम को छे बजे जुलाई का मंतली करेंट अफेर भी चला रहा हूं पोल पर बहुत मज़ा आता है दोस्तों जो लोग लेते हैं उन्हें पता है कि क्या मज़ा है दोस्तों बहुत सारे बैचर यहां स्टार्ट हुए हैं जहां आपको चालिस हजार जो है रिकॉर्डट सेशन बीस हजार प्र सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरे दोस्त तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है यानि की आप 12 मेने 6 मेने 24 मेने कभी कभी ले सकते सब्सक्राइब दो साल का लेते हैं यहां पे मैं आप लोग को एक बार बता दूं की आज मैंने थोड़ा बेक्ग्राउंड चेंज किया है ना कुछ लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रही थी तो उन लोगों ने का सब्सक्राइब लाइट रखी थोड़ा फॉंट का साइस बढ़ाईए मैं अक्सर आपको से इंकनग्स डेट कब मनाया जाता है तो दोस्तों इंगन्कंट एंग्स बे कभ मनाया जाता है यहां पर फटाक से आपनों पर कर्यूंच تو دوستو اگر ایک بار شیئر کر دیں گے آپ لوگ سارے آپ کے دوست آ جائیں گے ندھی بھی آ جائے گی ردھی بھی آ جائے گی سدھی بھی آ جائے گی اور سبھی لوگ آ جائیں گے بابا بھی آ جائیں گے پتیرام بھی آ جائیں گے ڈالی بھی آ جائیں گی ویبھو بھی آ جائیں گے شیوانی بھی آ جائیں گی سبھی لوگ آ جائیں گے ایک بار آپ لوگ شیئر کر دیجئے گا اگر پلیٹ فارمز پہ ٹھیک ہے یہ کام کرتا ہوں میں بھی شیئر کر دیتا ہوں ورنہ سچ میں جو ہے دکت ہو جائے گی ٹھیک ہے تو دوستو سب سے پہلے یہاں پہ چوبیس جولائی کو انکم ٹیکس جی منایا جاتا ہے اور دوستو اٹھارہ سو ساٹھ کو چوبیس جولائی کو جو بھارت کے پہلے فینیس منسٹر تھے جنہوں نے پہلی بار بجٹ بھارت میں پرستود کیا تھا انہی کے دورہ انکم ٹیکس بھی اگر آپ کو پتہ ہے کہ اٹھارہ سو ستاون میں کرانتی ہوئی تھی اب اٹھارہ سو ستاون میں جو کرانتی ہوئی تھی اس میں آپ سمجھ لیجیت تو رانی نشوی بھائی نے انگریجو کا بہت نقصان کیا ہوگا یود میں بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں نا تو بہت نقصان کیا ہوگا اسی طریقے سے نانا سا ہے تاتیا ٹوپے منگل پانڈے آخری نواب واجی ڈلی ساگی بی بی حجرت بیگم یہ سب آج 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 آدھی کی لڑائی میں کود پڑھے تھے پرثم ستانتہ سنگرام میں اس کے بعد آخری مغلبادسہ بہادوسہ زفر یہ سب لوگ کود پڑھے تھے جس کے بعد کیا ہوا یہ میں شیئر بھی کر رہا ہوں آپ لوگ کو بڑھا بھی رہا ہوں اٹھارہ سو ستاون پیس بیدرو کا پڑھنام کیا ہوا کہ ہم نے کیا کیا ہے سرینڈر کر دیا کہ ہم نہیں چلا پائیں گے بھارت کو اب بریٹس پریسی ڈنسی نے حکومت کر لی یعنی کی ابھی تک چاہے بنانے والی ایک کمپنی یعنی چاہے بنانے والی پہلے بھی راج کر چکا ہے چاہے بنانے والی کمپنی راج کر دی تھی اب کون راج کرنے لگا خود بریٹین راج کرنے لگا پہلی سامراغی کون بنی مہارانی وکٹوریا بنی تھی اٹھارہ سو ساٹھ میں بہت سارے کانون آئے تو جس میں دوستو بہت سارے ری فارمز ہوئے اسی میں سے ایک ری فارمز یہ بھی ہوا کہ جتنے بھی ستانتہ سنگرام میں جو انگریجوں کا جو ایکشہ جو ہے کھنچ ہوا تھا اس کو کیسے بسولہ جائے تو انکم ٹیکس کی شروعات کی گئی تھی دوستو سی چوبیس جولای اٹھارہ سو ساٹھ کو انکم ٹیکس کی شروعات کی گئی تھی جس کی وجہ سے انکم ٹیکس ڈے ہم لوگ مناتے ہیں چوبیس جولای کو اس کو جو ریگولیٹ کرتی ہے دیسانسٹھا بھارت میں بھارت سرکار کی وہ سنسٹھا کا نام ہے سینٹرل بورڈ آب ڈائریک ٹیکسز کیا نام ہے سینٹرل بورڈ آب ڈائریک ٹیکسز آہاں میں نے کوششن پوچھا تھا کہ اس فارمیٹ میں صحیح لگ رہا ہے آپ لوگ کو ڈارک بیک گراؤنڈ میں ڈائرک بیک گراؤنڈ میں صحیح لگ رہا ہے بتائیے گا بھائیسہ میں تو بہت ٹیکس دیتا ہوں میں تو تیس پرسنٹ ٹیکس بھی دیتا ہوں سلایب ہے بھائیسہ میں 18% جی ایسٹی بھی دیتا ہوں کیونکہ یہ کوچنگ اور ایڈیوکیشنال انڈسٹری کی انکم جی ایسٹی میں آتی ہے میں تو بھارت سرکار کو خوب پیسے دے رہا ہوں ہاں نا اب وکاس ہو رہا ہے کیونکہ دانین صاحب کا کی ستھکا ہو رہا ہے بس یہی دیکھنا ہے اب دوستو اگر یہاں پہ بات کی جائے تو cbdt کے ہیڈ جو ہے وہ ہے جگہنات ویدیادر مہاپاترہ cbdt کی ستھاپنا 1924 اور cbdt کا مخیال ہے نئی ڈللی میں دوستو ٹرک کیا ہے ڈائریک ٹیکس کو یاد کرنے کا کیونکہ یہ یہ جو ہے ڈائریک ٹیکس ہے یہ کیا ہے ڈائریک ٹیکس ہے ڈائریک ٹیکس کو یاد کرنے کی ٹرک کیا ہے کیا ہے ٹرک کیا آپ اسے یاد کر لو ڈائریک ٹیکس 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 آتا ہے جو کمپنیوں کی انکم پہ لیا جاتا ہے جس کی انکم ہوتی اس سے لے لیا جاتا ہے کارپوریشن ٹیکس نیگم کر ہی سب سے زیادہ راجسو دیتا تھا لیکن پچھلے سال کورونا کے لکڈاؤن اور مہماری کی وجہ سے انڈسٹریز بہت زیادہ کھلی نہیں جس کی وجہ سے کارپوریشن ٹیکس تھرڈ نمبر پہ آ گیا اس بار سب سے زیادہ ریوینیو کس نے دیا ہے جس کی نے دیا ہے انکم ٹیکس پہلے بھی سیکنڈ پہ رہتا تھا اس بار بھی سیکنڈ پہ ہے اور تھرڈ پہ کارپوریشن ٹیکس پہنچ گیا ہے لیکن ایک چیزی یاد رکھیے گا ایک چیزی یاد رکھیے گا ہے کی جیسٹی انڈاریٹ ٹیکس جیسٹی کیا ہے انڈاریٹ ٹیکس ہے وہ آپ سے ڈائریکٹ نہیں لیا جاتا ہے وہ وستووں سیوائیں جب آپ کھریتے ہیں تو آپ جب کھریتے ہو کچھ بھی تو آپ ٹیکس پہ ریکچول میں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کچھ جگہ تو پتہ چلتا ہے ریکٹ میں یعنی व्याپاری آپ سے لے کر کے سرکار کو دیتا ہے آپ ڈائریکٹ لی دے رہے سرکار کو کیونکہ آپ کنزیومر ہو آپ کشتمر ہے آپ کا کام ہے کشت سے مرنا تو انڈاریٹ ٹیکس کی جو ٹرک ہے وہ دوستو ہے ایک سائز ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی سرویس ٹیکس مارکٹ میں ویٹ اور سیل ٹیکس لگا کرتا تھا انٹرٹینمنٹ ٹیکس اس طریقے کے دوستو سترہ انڈاریٹ ٹیکس سترہ انڈاریٹ ٹیکس کو ختم کر کے ایک جولائی دو جہا سترہ کو کیا آئی تھی جولائی جی ایسٹی آئی تھی 17 انڈاریٹ ٹیکس اور میرے بھائی قریب قریب اگر یہاں پہ ڈیکھا جائے تو 23 جو اپکر لگتے ہیں کرپے جیسے کی سرویس ٹیکس سیوہ کرپے لگا کرتا تھا سوکش بھارت اپکر ہوں ہیں نا ڈیکسی کلیار اٹھ کر تو وہ ابھی بھی انکم ٹیکس پہ لگتا ہے ایڈوکیشن ڈ ایڈ ایڈوکیشن ڈ کیا کٹے چکٹسا میڈیکل سے لگتا ہے ٹیک ہے یاد رہے گا بہت بڑی ہیں ڈائرٹ ٹیکس کے ہیڈ ہے ایم اجیت کمار یہ بتا رہے ہیں ویہ بھو ویری گوڑ ویری گوڑ ویری گوڑ چلی بہت بڑھیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اگلے پرشنے کی اگلا پرشنی یہ رہا کہ سیوکت راشت کر سمیتی کے سدسے کے روپ میں کسی نیوٹ کیا گیا بھائی سب ٹیکس سے پیچھے نہیں چھوٹ رہا ہم لوگ کا ٹیکس سے پیچھا کیسے چھوٹے گا سرکار اسی سے تو کماتی ہے ٹو ٹیکس سے پیچھا کیسے چھوٹ سکتا ہے یو نائبو has been appointed as a member of the united nation tax committee united nation दोस्तो 24 अक्टूबर 1945 जैको उर्टा लिख दिया मैं 1945 नियू यॉर्क हेड़क्वाटर नियू यॉर्क हेड़क्वाटर ओके एंटोनियो गुटेरस एंटोनियो गुटेरस इसके हेड पिछले हेड साउथ कोरिया के थे बांकी मून वह ओलंपिक कमीटी के आचरन आयोग के हेड़ बने हुए हैं दुबारा एंटोनियो गुटेरस लाश्ट मेंबर दोस्तो 193rd मेंबर जो है वह बना है साउथ सुडान साउथ सुडान ठीक है इसमें दोस्तो भारत अभी इसका स्थाई मेंबर बना है एक जनवरी से दो साल के लिए दोस्तो इसमें जो है 15 मेंबर होते हैं पांच जो है स्थाई होते हैं पर्मानेंट मेंबर होते हैं ठीक है चलिए तो यहां पर दोस्तों आपको बताना है कि कौन चुने गए हैं युनाइटे डिनेशन टेक्स कमिटी के हैं दोस्तों आज बहुत सारे कुश्यन होने वाले बहुत आज मैं बहुत पहले उड़ गया ता है आप लोगों के लिए मतलब रात में जाएगा हूं और बहुत अच्छे अच्छे कुश्यन आज आप लोग को मिलेंगे यह मतलब में बनाते हुए मुझे खुशी हो रही थी तो दोस्तों रस्मी आरदास जी जो है इलहें जो है नियुक्त किया गया है युनाइटे नेशन टेक्स कमिटी के हेड के रूप में इलहें नियुक्त किया गया है क्लियर है क्लियर है क्लियर है समझ गया है चलिए अब दोस्तों यह یہاں پہ اگر بات کی جائے تو ناغراج نائیڈو کون ہے یون بیورو کریسی کے ہیڈ ہے یون یونائٹیڈ نیشن بیورو کریسی کے ہیڈ ہے دوستو بیورو کریسی کے ہیڈ ہے ٹھیک ہے بیورو کریسی کے ہیڈ ہے ٹھیک ہے اور دوستو رشمی آرداز جی یہاں پہ چنے گئے ہیں ٹیکس کمیٹی کے میمبر میرا بھائی چانو دوستو 49 kg میں اولمپک میں پہلا سلور لا کر کے اس بار کا دے دی ہیں ٹوکیو اولمپک میں بہت بڑی جو ہے کہ ایک اتحاس بنا دیا انہوں نے کئی بچپن میں لکڑی کا گتھر اٹھایا کرتی تھی اور اپنے بھائیوں سے جیادہ وزن اٹھاتی تھی اور آج دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ وزن اٹھانے والی مہلا بن گئی ہے اس سمیں کی دوستو عبداللہ شاہد عبداللہ شاہد جی جو ہے وہ دوستو مالدیو کے کیا ہے یونائٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی کے ہیڈ ہیں مالدیو کے ویدیش منتری ہیں یہ یونائٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی کے ہیڈ ہیں اور لیگیا نورونا کون ہے یونائٹیڈ نیشن انوارمنٹ پروگرام کی نیو یورک والی ساخہ کی ہیڈ ہیں نیو یورک والی ساخہ کی ہیڈ ہے لیگیا نورونا تو دوستو یہاں پہ پانچ لوگ تو کہا جائے تو بھارتی ہیڈ ہے بس عبداللہ شاہد جی جو ہے یونائٹیڈ نیشن میں وہ مالدیو سے دوستو ایک ٹی از تیر مورتی صاحب ہے یونائٹیڈ نیشن میں جو کی بھارت کے سائی پرتنی دیئے بھارت کے سائی پرتنی دیئے کلیر ہے چلیر ہے یاد رہے گا چل یہ بہت بڑیا شاندہ جندہ بات جبردست چل چل دوستو آگے چلتے ہیں یہاں پہ بات کرتے ہیں بیٹ منترالے کے سائیوکٹ سچیو ہیں یہ دوستو پھین مین کی سائیوکٹ سچیو ہیں سچیو ہیں رسمی رنجن داز جی ان کو 2021 سے 25 تک کے لیے سائیوکٹ راشکر سمیتی کے سدسک کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے دوستو یاد رکھیں گے ٹھیک ہے چلیر آگے بڑھتے ہیں اگلا جو پرشن ہے یہ بینکنگ والوں کے لیے بہت ہی امپورٹن پرشن ہے RBI has increased loan limit of bank directors from 25 lakhs to how much amount یعنی RBI نے بینک نیدیشکوں کی رڈ سیما 25 لاکھ روپے سے بڑھا کر کے کتے روپے کر دیے دوستو ابھی تک directors جو ہے وہ loan 25 لاکھ روپے سے زیادہ کا کسی کو سینکشن نہیں کر سکتے تھے جو RBI کے directors تھے ٹھیک ہے clear ہے اب کیا ہوگا کہ اب یہ دوستو 5 کروڑ روپے تک کے loan سینکشن کر سکتے ہیں 5 کروڑ روپے تک کے loan یہ سینکشن کر سکتے ہیں دوستو یاد رکھئے گا یہ loan limit bank directors کی ہو گئی ہے 25 لاکھ سے دوستو 5 کروڑ روپے ٹھیک ہے clear ہے یاد رہے گا یعنی ان کو جو personal loan ملے گا وہ 5 کروڑ تک کا مل سکتا ہے ٹھیک ہے اب RBI کچھ اور بجہوں سے بھی آج کل نیوز میں ہے آئیے اس کی بات کر لیتے ہیں ایک IDFC bank تھی دوستو IDFC infrastructure development company تھی بندھن bank IDFC کو banking کا license ملا آخری یہی دو بڑے commercial bank ہے جنہیں license ملا ہے اس کے بعد جتنے بھی bank آئے ہیں 2015 کے بعد آئے ہیں وہ سب small bank payment bank بنے bank یہ آخری بڑے bank جو ہے بنا تھا اس کے پاس پیسے کی کمیومی ہوئی ہوگی اس نے capital first کے ساتھ tie up کیا capital first جو ہے co جوڑ لیا اپنے ساتھ ایک اور ڈی 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 30 ستمبر 2020 کو تو ڈی 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 کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی بورڈ کی پوری کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی چاہے اب اپنے ریلیٹیوز کو لون دے رہے ہو چاہے اب اپنے سپاؤس کو دے رہے ہے ٹھیک ہے ہم کلیر ہے چلی دوستو اگلا پرشن ہے کس راج کے دو شہروں کے لیے اعتحاسک شہری پردش یوجنا کی شروع کی گئی ہے ہسٹوریکل ڈربن لینڈ سکے پلائن ہیز بین اسٹارٹیٹ فار ٹو پلیسیز آب وچ سٹیٹ دوستو یہاں سے مجھے ایک ویواد یاد آ رہا ہے یونیسکو جس کا ہیڈکوارٹر پیریس میں ہیں راو ورٹو اجیو ویڈو ساید ہیڈ ہیں اور سولہ اکٹوبر انیس سو پیتالیس کو جس کا سولہ نومبر انیس سو پیتالیس کو جس کا جن میں ہوگا تھی اسٹیبلیج جو ہی تھی اس یونیسکو میں تھرٹی ایٹ ورڈ ہریٹیس سائٹ بھارت میں سنکچت کر رکھے ہیں لیکن پچھلے سال بڑے بڑے جھا جھنکھاڑ والی کراسوں میں بھی ہم لوگوں نے یہ دیکھا کی وہ چالیس ورڈ ہریٹیس سائٹ بتا رہے تھے ایک گوالیر کو بھی بتا رہے تھے اور ایک اورچھا کو بھی بتا رہے تھے کہ دو شہر چن لیے گئے ہیں ورڈ ہریٹیس سائٹ میں چالیس ہو گئی ہے گوالیر اورچھا بھی ہو گیا اس سمیں میں نے کلیریفیکیشن دی تھی یونیسکو کی پیریس کی اس پہ اوفیشل ویب سائٹ کا سکرین سوٹ لگا کے کہ بھائی گلت مطپڑ لینا ایک تو بھی آئی ٹی سیل والے جب رستی چلا رہے گی گوالیر اورچھا بن گئے نیوز ہیڈ لائنز بھی بن گئی تھی ایک ایم پی نے چنا تھا بھائی گوالیر اورچھا کو اس لسٹ میں اس وہ اس لسٹ میں ہے یعنی تینٹیٹیو لسٹ کہہ سکتے ہو آپ سائی سوچی کہہ سکتے ہو کی نائٹڈ نیشن کے زنگیان میں ڈال دیا گیا کہ یہ بھی ہے ہمارے جگہ جسے آپ اپنی لسٹ میں لے سکتے ہیں لیکن اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ لے لیا گیا ابھی اور محنت کیجئے اس کو اس میں لینے کے لیے تو دوستو یہ ویواد جو ہے مجھے یاد آ گیا تو بلکل یہاں پہ بھی مدھ پردیش میں یہ جو ہے یہ ہی دو ایتیہاشک سہر ہیں یہ ہی دو ایتیہاشک سہر ہیں جن کے لیے یہ شہری پردیش یوجنا کی شروعات کی گئی ہے ٹھیک ہے کلیر ہے 38 ڈھٹے سائٹ ہے دوستو اور 42 اور ستھائی سوچی تھی جس میں 6 ابھی حال ہی میں ایڈ ہوئے ہیں تو 48 ٹوٹل ابھی یونیسکو کے پاس ٹینٹیٹیو لسٹ ہے ٹینٹیو لسٹ ہے سمجھ میں آ رہی بات 48 ٹینٹیٹیو لسٹ ہے اور سیلیکٹ ہو چکی ہیں 38 38 48 38 48 38 مدھ پدیش راج سیورا سنگھ چوہان ماما مکمانتری ہے اور راجپال ہے آنندی بین پٹیل پٹیل کی جگہ مانگو بھائی پٹیل جگن بھائی پٹیل تو دوستو اور اوچھا اور گوالی شہروں کو یونیسکو دوارہ اپنی ہسٹارک اربن لینڈس کے پروجیکٹ کے تہت چنا گیا ہے یہ پریوجنا 2011 میں شروع کی گئی تھی مدھ پدیش کے مکمانتی سیورا سنگھ چوہان دوارہ ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے اوچھا اور گوالی شہروں کے لیے یونیسکو کی اعتیاسک شہری پریدش شیوجنا شروع کی گئی ٹھیک ہے ابھی کلیئر ہو رہا ہے کچھ کچھ کلیئر ہو رہا ہے چلی ہالی میں کس نے بھاڑتی سے نا کے سکینگ ابھیان آرمیکس کو شروع کیا ہے اس سکینگ ابھیان سے یاد آ رہا ہے دوستو گولمبرگ بارہ مولا ڈشٹک کے گولمبرگ کے اس کی ریزورٹ میں ہی اس بار کا کھیلو انڈیا آہ وینٹر گیم ہوا تھا ہے نا پچھلے سال بھی وہیں ہوا تھا اس سکینگ سے بات اور یاد آ رہی ہے کہ اس بار کے ٹوکیو اولمپک میں جو ہے تین ایس سے گیم اسٹارٹ میں سرفنگ اسکیٹ بورڈنگ اور اسپورٹس کلائنڈنگ تین گیم ایڈ ہوئے ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کرے کی آرمیکس جو ہے یہ سکینگ ابھیان ہے برف پہ جو لوگ ایسے کر کے پورا سرکتے ہیں اس کی کرتے ہیں دوستو تو یہ راجرات سنگھ جی لکھنو سے جو آتے ہیں سانسد رکشہ منتری ہمارے دیش کے ہیں انہوں نے لانچ کیا ہے چھے جولائی کے بیچ ہمالے پروت رینج میں آئیو جیت بھارت سینہ کے سکینگ ابھیان کو ہری جنڈی دکھائی گئی ہے یہ ابھیان دس ماج کو لڈاک کے کاراکورم دررے سے چلے گا دوستو اسی کاراکورم دررے میں کے ٹو ہے کے ٹو گاڑوی راشتین بھارت کی سب سے اونچی پروت چھوٹی اسی پیوکے میں ہے دوستو گلام کشمیر میں ہری جنڈی دکھائی اس کا سماپن 119 دیروں میں 1660 کلوکٹر کی دوری تیہ کرنے کے بعد 6 جولائی کو اتراکھنڈ کے مال مالری میں ہوگا اتراکھنڈ میں نئے مکھ مانتری بنے ہیں پسکر سنگھ دوستو اسی ہیماچل پردیس و لڈاک کے لاؤل اسپیتی کو منالی کو جوڑ رہا ہے اٹل سورنگ سی لڈاکھ میں لے ہو کاربیل دو راج ہے راداکشن ماتور لیٹینٹ گوونر ہے اور دوستو لڈاک میں جو سوکر جھیل ہے یہ بیالیسوہ رامسر سرشتھل ہے رامسر سرشتھل ہے یہ بیالیسوہ رامسر سرشتھل ہے اور دوستو لڈاک میں ہیمیس نیشنل پارک ہے جو بھارت کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے سوکر جھیل بیالیسوہ آردر بھومی ہے بیالیسوہ ویٹ لیڈ ٹھیک ہے اتراکھڑ میں ماؤس گارڈن لائکن گارڈن اور ایک ابھی کون سا گارڈن ایک اور اوپن ہوا ہے فٹا فٹ سے بتائیں گے فٹا فٹ سے بتائیں گے دوستو فٹا فٹ سے چلیے آگے بڑھتے ہیں کس آئی آئی ٹی سہنسان دوالا ڈرون کے لیے سرکشہ کوجنے کے لیے ٹیکنالوجی انویویشن سینٹر لانچ کیا گیا دوستو ڈرون سے اب ایک نیا حملہ جو ہے پاکستان نے شروع کیا پہلے یہ چڑیا اڑا اڑا کے لیتا تھا جائے جا اب دوستو ڈرون اس کو مل گیا ڈرون سے بھی سپورٹ بھی کر جا سکتا ہے ہوا ہے دوستو ڈرون کے لیے سرکشہ کوج بنانے پہ اب بھارت کے سبھی دماغدار ٹیکنالوجی ڈرون کو لگا دیا گیا تو یہاں پہ بھی دوستو ایک ٹیکنالوجی انویویشن سینٹر لانچ کیا گیا ہے جسے پچیس سٹارٹ اپ کمپنیوں کو سوٹلسٹ بھی کیا گیا ہے دوستو یہ ابھیان چلایا جا رہا ہے آئی ٹی کانپور کے دوارہ یہ ابھیان چلایا جا رہا ہے آئی ٹی کانپور کے دوارہ دوستو اسے یاد رکھیں گے ٹھیک ہے ہم کلیر ہے اب دوستو آئی ٹی کانپور میں یہاں پہ سائیبر سیکیورٹی کے لیے بھی تلاسے جارہے سالیوشن ڈرون ٹیکلوجی کے لیے بھی دیکھے جارہے ہیں انٹریوشن ڈکٹیکشن سسٹم بلوک چین اور سائیبر فیزیکل سسٹم ان سب پر جو ہے دوستو یہاں پر ٹیکلوجی انویویشن سینٹر میں سود ہوں گے ریسرچ ہوں گے پاکستان والے ڈرون بنانا نہیں سیکھ گئے ڈرون تو ہمارے انپر ٹینٹ والا جو اڑا لیتا ہے جائمال کے ٹائن پہ تو وہ خالی ڈرون اڑانا سیکھے ہیں اور وہ اس کو گیان بھی ہمارے ہی دیئے ہیں لوگ بھارتی اولمپک سنگھ بھارتی اولمپک سنگھ نے ہال ہی میں ٹوکیو اولمپک کے سپانسر کے روپ میں کس کے ساتھ بھاگیداری کیے ہیں کس کے ساتھ بھاگیداری کی یعنی سپانسر کون بنا ہے بھارت کی طرف سے سپانسر کون ہے تو دوستو اڈانی گروپ ہے کون ہے اڈانی گروپ ہے دوستو سپانسر اور دوستو آئے آئے کے جو مہا سچیم ہیں راجیو میتا جی وہ اس میں ٹوکیو میں ہی ہیں انہوں نے اس بکاس کی گھوشنہ کی اس بکاس کی مطلب بکاس کس کا ہو رہا ہے آدانی کا آدانی کا بکاس ہو رہا ہے اسی کے لیے ہم لوگ ووٹ دیئے تھے کی ایک بھارتی کا بکاس ہونا چاہیے کسی گریب کا تو بکاس ہو اس گریب نے اتنا بکاس کیا کہ نرین موڈی سٹیڈیا میں ایک سٹینڈ ان کا ہے چھے ائرپورٹ ان کے ہیں مومبئی ائرپورٹ چوتر پرسنٹ اتنا سمپتی کریٹ کیا کہ جی بے جوز ایلون مسک اور مکے سمبانی کو پیچھے کر دیا اس سال کی پروپیٹی کریشن میں ایسے ہی کریبوں کا وکاس ہمیشہ سے لکش رہتا ہے سرکار کا اور ہم چاہتے ہیں کہ مہاتمہ گاندھی کے سپنا پورا ہو کہ آخری پانکتی میں بیٹھا وقتی وکاس کریں تو وکاس جو لوگ خوج رہے وہ سیتا جاکتا وکاس یہاں میں دیکھتا ہے بھارتی اولمپک سنگ کے دکش نارائن رامچندران ہے بھارتی اولمپک سنگ کی ستھاپنا 1927 میں ہوئی اور دوستو یاد رکھیں گے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں یاد رکھیں گے اولمپک میں فلیک بیرر ایم سی میری ساری کام تھی اور منپریت سنگھ تھے کلوزنگ سرمانی میں بجرنگ پونیاں ہوں گے اور پیارا اولمپک میں اہم تھنگا وین لو ہوں گے میرا بھائی چانو 49 kg میں سلور جیت کے خاتہ کھول چکی ہیں اور دوستو ڈیس کے بعد اگر بات کی جائے تو انانیا برلہ اے رحمان کی میوزک ہندوستانی بھی ان کو چیئر کرنے کے لیے لانچ کیا گیا 228 دل یہاں سے گئے ہیں دوستو جس میں قریب 26 قریب کھلاڑی بھی ہے نا ہاں لکش تیرا سامنے ہے موہی چوان جی نے گایا ہے وہ بھی چیئر کرنے کے لیے دوستو دنیا کی سب سے لمبی سورنگوں میں سے ایک سیلا سورنگ کہاں پر ہے جہاں اس کا نرماڑ بورڈر روڈ آرگنائزیشن بی آر او دوارہ کیا جا رہا ہے تو ضرور دوستو یہ کہیں نہ کہیں بورڈر میں ہوگا اور یہ پاچو سٹیٹ جو ہے وہ بورڈر کے ہی سٹیٹ ہے تھامس اپ is the indian sponsor of olympic very good official sponsor of indian olympic is mrf player very good bcci نے بھی 10 کروڑ دیا ہے ڈومینوز pizza and house lifetime pizza for میرا بھائی چانو اے بھگوال میرا بھائی چانو کے یہاں پہ وہ بیچاری جنگل میں رہے کے لکڑی بھیلتی تھی اس کے آپ پیجا کے ڈیلیبری یہ تیس میٹ کے بعد دیں گے تو ایسا ہی بھری ہو جائے گا تو دوستو بات ہو رہی ہے ناچل پدیس کی جسے پہلے نیفہ کہا جاتا تھا اور جسے چائنہ یدھ نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا 1962 میں دوستو جسے چائنہ دچھل تیبت کہتا ہے تیبت پہ کب جا کیا اسے دچھل تیبت کہتا ہے کہتا ہم مہن لائن نہیں مانتے بھارا تو چائنہ کو ڈیوائیڈ کرتی ہے مہن لائن انگریج جب تک تھے جب تک powerful ویک تھی تب تک مان رہے تھے انہوں نے بنائی تھی مہن لائن انگریجوں نے جیسے ہی وہ چلے گئے ہی کہ ہم نہیں مانتے نہیں مانتے یعنی کمجور سمجھ رہے ہو کمجور نہ سمجھ نا آپ بہت بڑے دھوکھا کھاؤ گے تو دوستو ہنچل پدیس میں ہم لوگوں نے بھارت کا سب سے لمبا ریلوے بریج بنایا بھوگی بل بریج آسان کو جوڑ رہا ہے ہنچل سے سب سے بڑا روڈ بریج بنایا ڈھولا سادیا بیج آسان کو جوڑ رہا ہے ہنچل سے سب سے لمبی سورنگ بنا رہا ہے سیلا سورنگ دوستو ہنچل پدیس کے ویسٹ سے جو سانسط چن کے آتے ہیں کیرل ری جی جو وہ ہمارے کیبینٹ مینشٹر کا درجہ پا چکے تو ہم ہلکے میں نہیں لے سکتے ہنچل پدیس کو جب چائنا میں جاتے ہیں تو ان کو نتھی بیجا ملتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے یہ تو ہمارا ہی لاکھا ہے تو آپ کو بیجا کیوں دیں گے تو پاسپورٹ میں بیجا نہیں نتھی کر کے بیجا دیتے ہیں یہ سب بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس دیش کی پہچان کریں جو حال ہی میں انترداشتی سور گھڑ بندن کا سدس سے بنا دوستو انٹرنیشنل سولر الائنس جو ہے بھارت کے پدھان منتری اور نرند موڈی جی اور آسٹیلیا کے سوری فرانس کے پور پدھان منتری ایمینویل میکرون نے ملکے یہ سپنا دیکھا تھا کی سور ارجا سے سمپن جتنے دیش ہیں وہ ون ورڈ ون گریڈ بنائے انویارمنٹ کو بہت لاب ہوگا سو روزہ بھی بڑا زور دیتے تھے موڈی جی ہو دیتے ہیں آج دنیا کا سب سے بڑا سولر پارک کچھ میں بنا رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فلوٹنگ سوار ہے بھارت کا دنیا سوری بھارت کا سب سے بڑا سولر پارک راما گونڈم میں بناتے لنگانا میں بھارت کا سب سے بڑا تورتا ہوا سولر پارک ہے نا ایک اور بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ایم پی کے انکار اسوئی ڈین میں ٹھیک ہے ڈین میں ٹلیر ہے نرمدہ رضی پر دوستو 21 جنگو جو سب سے سمیہ تک سور کا پرکاس آتا اس دن انٹرنیشنل یوگا ڈے انہوں نے رکھا تھا سور سے ان کا ناتا ہے تو اس کا ایک سو اکیسوہ دیش جو بنا تھا دوستو وہ اٹلی بنا تھا یہ وہی اٹلی ہے جہاں اس بار کی جی ٹونٹی سمیٹ ہو رہی ہے جہاں کے روم میں یونائٹی نیشن ورلڈ فوڈ پروگرام اور ملا تھا دوستو بات ہو رہی ہے سویڈن کی جو ابھی حال ہی میں انٹر راستی سورگڑ بندھن کا صدس سے بنا ہے دوستو سویڈن کی سویڈن کی پیٹل ہوتا ہے سٹاک ہوم اور کرنسی ہے کرون سویڈن سٹاک ہوم کرون سویڈن کی سٹاک ہوم میں نوبل پرائز دیا جاتے پانچ ایریا میں چھٹوان ایریا پیس والا ہے پیس مطلب سانتی پیس والا نہیں سانتی والا نارویگی کی پیٹل اس لو میں دیا جاتا ہے کیوں باقی پانچ یہاں دی جاتے کی جو الفریڈ نوبل تھے جس کے آج میں آپ نوبل پرائز دیکھتے ہیں انہیں کی وسیعت کے انصار 1901 سے شروع 213 میں گرودیو کو ملا پہلے بھارتی کو گیتانجلی کے لیے تو دوستو وہ سویڈن کے ہی تو تھے سائنٹسٹ 355 اس کار کیے تھے لیکن ان کو ڈسٹوائر کے روپ میں جانا جاتا تھا ڈائنامائٹ کے روپ میں تو دو نے کہا جو کام کرے اس سے یہ عورڈ دیجئے میرا جو پیٹنٹ ہے اس سے جو رائلٹی آئے گی اس سے یہ عورڈ ہرسل دیجئے ٹھیک ہے تو دوستو انٹرنیشن سولر ڈائنس میں اب کون جڑ گیا ہے سویڈن جڑ گیا ہے دوستو اس کی اس تھاپنا 30 نومبر 2015 ہوئی تھی اور اس سمیں بھارت ہی اس کی ادھکشتہ کر رہا ہے بھارت ہی اس کی ادھکشتہ کر رہا ہے دوستو یاد رکھیے گا ٹھیک ہے انڈیا اس کی ادھکشتہ کر رہا ہے گروگرام میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے اجے ماتھور اس کے ہیڈ ہے اجے ماتھور اس کے ڈائریکٹر جنرل ہے ٹھیک ہے کلیر ہے یاد رہے گا بہت بڑھے کلیر ہے سر 123 ہو گیا اچھا 122 گریس تھا چلو اس پہ ہم لوگ دیکھ لیں گے کون سا میمبر بنا ہے نمبر دیکھ لیں گے کون سا یہ بنا ہے دوستو جولائی 2021 میکس بوپا ہیلتھ انسورنس کمپنی کا نام بدل کے کیا کر دیا گیا دوستو میکس بوپا ایسے وہ کمپنی تھی ریلائنس میوچیل فنڈ ریلائنس میوچیل فنڈ دوستو ایک کمپنی تھی جس کا نام بدل کے نیپون کر دیا گیا تھا کیا کر دیا گیا تھا نیپون نے اس میں شیئر خریدا تھا نیپون جنرل انسورنس کمپنی تھی بہت بڑی جاپان کی یہ کوششن لائیسی میں پوچھا لائیسی میں لائیسی کا ویکنسی نہیں آ رہا اس کے بعد دوستو یہاں پہ پونہ والا پونہ والا پونہ والا نام آ رہا پونہ والا یعنی آدھار پونہ والا تو آدھار پونہ والا پونہ والا گروپ میں ابھی میکما فنکوب جھوڑا ہے میکما فنکوب کو آدھار پونے والے انہوں نے خرید لیا اور دوستو بنگول کی یہ کمپنی ہے فینینشل کمپنی ہے نون بینکنگ فینینشل کمپنی تو میکما فنکوب کو دوستو انہوں نے خرید لیا اور اس کا نام انہوں نے پونہ والا رکھ دیا پونہ والا پونہ والا رکھ دیا ادھار پونہ والا سیرم اسٹیوٹ آف انڈیا کے ایڈ ایشیان آب دیئر انہیں نے کووی سیلڈ بنائی تو ہم لوگوں نے لگوائی ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں تو یہاں پہ انسر کیا ہوگا میکس بھوپا جو ہلتھ انسورنس کمپنی ہے اس نے اپنا نام کیا رکھ دیا ہے دوستو نیوہ بھوپا رکھ دیا یہاں پہ ا اپسن کو ٹک کیجئے ا اپسن کو نیوہ بھوپا رکھ دیا ہے کیا رکھ دیا ہے نیوہ بھوپا رکھ دیا ہے ٹھیک ہے نیوہ نام یاد رکھیں گے چلے بہت بڑیا بہت بڑیا شاندار جبردست تو سب لوگ صحیح جواب دیا رہے ہیں میں نے چک کر لیا نملکت میں سے AIFF ورش کی مہیلہ فوٹبالر کے روپ میں کسے نومنیٹ کیا گیا ہے who among the following has been named AIFF women's footballer of the year women's footballer of the year فوٹبالر کا ایوارٹ کسے ملا دوستو All India Football Federation کے ہیڈ ہے پرافل پٹیل ان کے دوارہ مہیلہ فوٹبالر کے روپ میں جو ہے فوڑالر of the year کے روپ میں کسے چُنا گیا ہے ننگوم بالا دیوی ننگوم بالا دیوی کو چُنا گیا ہے یہ نیشنل ٹیم کی فارورڈ ہے کل میں نے پورسو کے جو ہے کہ آپ کو player of the year کا نام بتایا تھا جھنگن صاحب وہ defender تھے یہ فارورڈ ہیں تو دوستو انہیں All India Football Federation کے فوٹبالر of the year کا آورڈ ملا ٹھیک ہے بالا جو ہے یہ جو ہے میڈم بالا دیوی یہ جو ہے رینجر وومنس فوٹبال کلب اسکوٹلینڈ کے لئے کھیلتی ہیں یہ پہلی بھارتی مہیلہ فوٹبالر ہے جو کی یوروپ کے کسی فوٹبال کلب میں پروفیشنل فوٹبال کلب میں کھیلتی ہیں یہ ہی ہیں وہ ٹھیک ہے ڈبالا دیوی دوستو انڈین نیوی نے بینگول کی کھاڑی میں بے آف بینگول میں کس دیش کی نیوی کے ساتھ دو دن کا پیسج ایکسرسائز آئیو جت کیا دوستو بے آف بینگول یعنی کی بیمشٹیک بیمشٹیک بے آف بینگول کی آس پاس کی جتنے دیش ہیں ان کا مکھیال ہے بیمشٹیک اور ان کا مکھیال ہے ڈھاکہ میں بیمشٹیک کا مکھیال ہے ڈھاکہ میں سار کا مکھیال ہے کٹمانڈو میں آئی ایسے کا مکھیال ہے انڈیا میں اور آسیاں کا مکھیال ہے جکارتا میں انڈونیشیا ٹھیک ہے پیسج ایکسرسائز دوستو کس کے کس کے بیچ میں ہوا ہے بھارت اور بریٹین کے بیچ میں بھارت اور بریٹین کے بیچ میں بریٹین یعنی یوکے یونائٹیڈ کینگڈم کی طرف سے کون آئی تھی جہاج ایچ ایم ایس دوستو اگر بات کریں بریٹین کی تو بریٹین میں بوریس جانسن دھان منتری ہے جی سیون سمیٹ وہیں پر ہو رہا ہے اور ریشی سونک یہاں کے فینانس منسٹر ہیں پریتی پٹیل ہوم سیکرٹری ہیں دوستو مہاتما گاندی جی کے بڑے پہ انہوں نے کوائن بھی جاری کیا تھا ابھی انہوں نے لویس ہیمیلٹن کو نائٹھوٹ کی اپادی بھی دی ہے بریٹین نے ٹھیک ہے یاد رہے گا چالے ڈسطو ڈیلٹا بھارت ڈیلٹا ڈیلٹ 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 کے سائنٹسٹ تھے دنیا کے گرین ریوانلیوشن کا فادر کسی کہا جاتا ہے دوستو نورمن بور لاک کو کہا جاتا ہے بھارت کے گرین ریوانلیوشن کا جنہ کسی کہا جاتا ہے بھارت کے حریت کرانتی کا جنہ کیسے کہا جاتا ہے ایم ایس سوامی ناثن کو کہا جاتا ہے ایم ایس سوامی ناثن کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے clear it تو دوستو جو بھی agriculture کے چھتر میں اچھا کام کرتا ہے انہیں یہ اوارڈ دیا جاتا ہے کاجل چکرورتی کو یہاں پر یہ پرشکار پرابت ہو ہے کل دو پہر میں ہم لوگ نے ان اکیڈمی ایپ کے فری سپیشل کلاس میں ویکلی کر انٹ افیر کیا 13 سے 25 پول پہ یہ انسر نہیں دیا تھا وہاں پہ آپ لوگ کو بتانا تھا پول پہ انٹریکٹیو کلاس مجھا آ گیا پہلے بارہ بجے سے ایک بجے تک کیا مجھا آیا ایک اور کلاس بنوائی سوا ایک بجے سے سے پھر کیا دو پارٹ میں کل ہم لوگ نے ویکلی کریں گے اور آپ لوگوں نے جو پرفارمنس دی ہے دیکھ کے دل خوش ہو گیا کی میرے بچے بھائی ساتھ نمبر لائیں گے اور سب سے زیادہ لائیں گے بس یہ جو ہے ہماری جو محنت رہتی ہے وہ جو ہے ہم محنت سے اچھے اچھے ٹیلینٹ کو پیچھے کرنے والے لوگوں میں سے ہیں دوستو تو ہم جیے میں اتنا نمبر لائیں گے ہے کہ دوستو باقی جو ہے پیچھے ہو جائیں گے ہے نا باقی پیچھے ہو جائیں گے میں تکلے سب ٹاپ پر ہے تب ہی تو میں سے پہنچیں گے وہاں جیے ہی بنے گا گیم چینجر تو دوستو جو سرو سے تیاری کر رہا وہ ہی لے جائیں گے ٹروفی جو اچانک سے آئے گا سوچے گا کہ ہم دس دن پریکٹس کر کے میرا بھائی چانو کی طرف ویٹ اٹھا لیں گے تو یہ possible نہیں ہے اپنے سے دگنا ویٹ اٹھانا اس کے لئے بہت بہت پریکٹس چاہیے ہوتی ہے تو دوستو آئی سی ای آر سینٹر مرین فیسریز ریسرچ ایسٹیٹیوٹ کوچچی کی جو پرمکھ ویقیانک ہے کاجل چکرورتی ہم ان کو دوستو کشیانو سندھان میں اٹھ میں اتھکریشتہ کے لیے اس عوارڈ سے سمانت کیا گیا اور دوستو بہت ہی مزا آیا بہت ہی مزا آیا کل کل جو لوگ تھے ان لوگ سے پوچھئے گا کہ اپنا بھی ان لوگوں نے کیا کہ ہم 48 کوششن میں 40 صحیح کر رہے ہیں کوئی 42 صحیح کر رہے ہیں اور ایک ایک نمبر پہ سیکڑوں بچے ہوتے ہیں تو کیوں وہ 42 کر لیا میں نے 40 کیا اس پر جو ہے پائٹ ٹو میں اور جو بدست لڑائی ہوگئی پائٹ ٹو میں بھائی صاحب پاسٹش فنگر فرس کوئی ایک سیکنڈ میں انسر دے رہا ہے کوئی 1.2 سیکنڈ میں انسر دے رہا ہے مجھا آ گیا تھا دوستو ڈیل ٹیکلوجی کمپنی کے نئے پرابند ندیشک بننے کے لیے ڈیل کے سنساپک سیو نادر کی جگہ کس نے لیے سیو نادر صاحب جو کی ابھی تک تھے یہاں پہ مینجنگ ڈیریکٹر یہ فاؤنڈر بھی ہیں مالک بھی ہیں ڈیل ٹیکلوجی کے دوستو ڈیل ٹیکلوجی بھارت کی بیسٹ ایمپلائیر ہے اور سیو نادر صاحب جو ہے خوب دان پنی کرتے ہیں اپنے ایمپلائیوں کو خوب بونس اونس بھی دیتے ہیں اور سیو نادر جو ہے آجی میچ پریم جی کے باد سب سے بڑے پروپکاری بھی ہے فیلانتھروپسٹ بھی ہیں اس سال کے بیسے صدی کے سب سے بڑے پروپکاری ہیں جمسید جی ٹاٹا ٹا 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 کے فاؤنڈر ٹا 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 گروپ کے بھارت کے پہلے پائلٹ جمسید نگر ان کے نام سے دوستو ڈیل ٹیکلوجی کی جو مالکین ہے روشنی نادر ملوترا وہ بھارت کی سب سے امیر مہلا ہے سیو نادر تیسرے نمبر کے سب سے امیر آدمی ہے بھارتی ہے کیونکہ عددانی امبانی پہلے دوسرے نمبر پہ ان کے اوپر دوستو اتتا دان کرنے کے بعد بھی تیسرے نمبر پہ اب اس کی بات اگر ہم نے بات کریں ان کی جگہ کس نے ملزین ڈائیکٹر کی جگہ لی ہے تو دوستو سی ویجے کمار نے لی ہے ایسا ہی قدم کچھ وہ بھی اٹھائے تھے گوگل والے جنہوں نے سندر پیچائی کا الفہ بیٹ کا بھی ہیٹ بنا دیا تھا خود مکت ہو گئے یہی قدم ایمیزون نے اٹھایا ہے ایمیزون کے مالک جے بیجوز بلو اوریجین کمپنی سے نکل گئے 20 جولائی کو نیو سیفرڈ راکٹ سے اپنے بھائی مارک بیجوز کو لے کے 82 ورسی ایلان مسک کو لے کے 18 ورسی اورین کیا نام تھا اس کو لے کر کے نکل گیا انترکش میں اور دے دیا پورا کاربھار ایمیزون ایمیزون کا سی او بنا دیا ڈی جیسی کو پاچ جولائی کو جب ان کی ستھاپنا دیوست تھا اب دوستو یہاں پہ ایسیل ٹیکلوجی بیسٹ ایمپلائر پرائیویٹ کمپنی میں اوبرال میں پوری دنیا کی جو بیسٹ ایمپلائر ہے وہ سیمسنگ ہے اور دوستو اگر بات کیجئے سرکاری کمپنیوں میں انٹی پی سی ہے انٹی پی سی نیشنل تھرمل پاور کارپوریشن 1975 گردیپ سنگھ ہیڈ سیمسنگ دوستو نے اپنا دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری نویڈا میں اوپن کی ہے اور اسی نویڈا میں ایسیل ٹیکلوجی کا ہیڈکوارٹر بھی ہے اسی نویڈا میں ایسیل ٹیکلوجی کا ہیڈکوارٹر ہے اسی نویڈا میں دوستو پولیس انیور سیٹی ہے اسی نویڈا میں دوستو پوڈ ٹیکسی سیوہ شروع کی جا رہی ہے اور اسی نویڈا میں اور بھی کچھ ہوا ہے ایک اسٹیٹیوٹ کھولا جا رہا ہے ہیریٹیج اسٹیٹیوٹ کھولا جا رہا ہے انڈین اسٹیوٹ آف ہیریٹیج ایسے کر کے کھولا جا رہا ہے ٹھیک ہے کلیر دوستو 48 question 42 question 40 question اس کی سوال نہیں ہے سوال ہے تیلیگرام پہ میں نے لنک دیا ہوا ہے آپ جا کے چیک کیجئے کل کے weekly current affair میں آپ کا کیا سکور آ رہا ہے free special class academy app پر ہوتی ہے روز ایک بجے میں پڑھاتا ہوں سام کو چھے بجے پڑھاتا ہوں چھے بجے اگر آپ کو بھی ایسے سکور جاننا ہے سام کو چھے بجے آئیے گا جولائی منتلی current affair کی کلاس میں آپ کو اپنا سکور پتا چل جائے گا کیا چل رہا ہے آپ کے ساتھ اس قویسوں میں پول کے تھرو سارے انسر ہوں گے اور دوستو فری کلاس ہے اس لئے آپ کو ٹینسر لیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ کئی لوگ یہ بھرانتی پہلا جو سوچتے ہیں کہ ایپ پہ ہوتی ہے کیونکہ کونسی کلاس پیڈ کلاس تو یہ باقی چینلوں کی طرح نہیں کہ ایپ پہ کیونکہ پیڈ کی کلاس ہوتی ہے ان اکیڈمی پہ 75% جو ہے فری کلاس ہوتی ہے ایپ پر اور انٹریکٹیو کلاس ہوتی ہے ڈسکرپشن میں یہاں پہ لنک دیا ہوگا آپ لوگ اسے فالو کر سکتے ہیں ریویزن دوستو ہم لوگ کر رہے ہیں آپ کے ڈیمانڈ پہ ہمیں روز اور لیکن دوستو جو آج ہم ریویزن کر رہے ہیں کئی لوگوں کا یہ آج کا کرنٹ اپیر ہوگا اس لئے ریویزن کو ہلکے میں مت لینا ریویزن کو ہلکے میں مت لینا دوستو کیونکہ کئی لوگ اس کو آج پڑھا رہے جو ہم نے سٹرڈے کو پڑھ کے چھوڑ بھی دیا تو دوستو اگر ہم لوگ آج بات کریں کی میں چھے ہیٹ مانگے تھے آپ لوگ سے اپ میں ایک ہیٹ ڈینے کا اپسن ہوتا ہے چھے ہیٹ میرے پاس تھے جو آپ لوگوں نے ڈیڈیکیٹ کیے تھے جو سر کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہو تو بھائی میں نے بولا کی بھائی آپ لوگ نے ڈیڈیکیٹ دی گیا میں اس میں پیچھے ہوں بھائی صاحب شام ہوتے ہوتے 35 ڈیڈیکیٹ کیے میرے سارے چیمپیون وں چلو میں مہنت کر رہا میرے بچے میری مہنت سمجھتے ہیں دن بھر پڑھ دس بجے تک سر کی کلاس ہوتی ہے وائی فائی سٹڈی ٹو پائنٹ ٹو پہ پہ سکس مند کرنٹ افیر پڑھا کے اس کے بار دوستو یہ question ہے جیتا دوستو تو یہ جیتا سندیش جنگ جنہیں پورسو میں جیتا دوستو سنیل چھتری جی سنیل چھتری جی چوہتر گول کر دوسرے نمبر پہ کر دنیا پہ نمبر پہ ایران کے علی دہی سے دوستو برابری ہو چکا ہے لیون میسی دوستو یہاں پہ 72 گول کر کے چوتھے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ کون ہے 73 جو ہے وہ ہے مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے کوئی مسلم کر کے علی کر کے ہی م بخ خود م بخ خود نام ہے جہاں تک مجھے یاد یہ 73 گول کر کے جو ہے وہ 3 نمبر پہ تو ہمارے چھتری جی چوتھے نمبر پہ دوستو کون ہے ویرات کو لی ہے کون ہے میرے بھائی ویرات کو لی ہے یہ دنیا کے پہلے کرکیٹر ہے جو 100 ملین جو ہے اس بھارت کی رینکنگ کتنی ہے بتائیے گا بھارت کی رینکنگ کتنی ہے FIFA میں Bank ویتر سول ایک ویٹاس پشتک خالی میں کس کے دور لکھی گئی ہے تو دوستو ایک ویٹاس trustee ایک small finance bank جو ہے اس کی trustee ہیں دوستو ان کا نام ck garyali انہوں نے بک لکھی ہے bank with a soul مطلب آتما سے ایک bank کو شروع کیا گیا تھا جس نے بہت ساری محلاؤں کو loan دے کر کے ان محلاؤں کی جیون کو بدلا ہے یہ trustee جو madam ہے انہوں نے کہا ہے اس book کو release کس نے کیا rb کے پورو governor ڈ subba راو جی نے ریلیس کیا ہے لیکن book لکھی کس نے ہے ڈاکٹر سی کے گریالی نی ایک ویٹ آس small finance bank headquarter ہے چن نئی 2016 میں آئی تھی واسدیو پی ای کے cmd ہے ڈاگ لائن ہے it's fun banking اور 200 کروڑ روپے میں small finance bank شروع ہوتی ہے یاد رکھے چاہے پراکرٹک ہو چاہے اب پراکرٹک ہو اسے سنکچت کیا جاتا ہے جب کوئی آدھونک تا کے میں کھود جاتا ہے تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے تو Liverpool riverfront جو Britain میں ہے یا بہت زیادہ modern چیزیں develop ہو رہی ہیں is riverfront کو آدھونک بنے رہا جس کی وی س world heritage site یونیس کو نے اسے ہٹا دیا ٹھیک ہے ڈالر seven billion ڈالر کا یہاں پہ دوستو investment ہو رہا ہے بڑے بڑے لگزری apartments کا نرمار کیا جا رہا ہے جس سے پراچینت ختم ہو رہی ہے اس لیے اس لیس ہٹا دیا گیا اس کے پہلے جرمنی میں گھاٹی کو ہٹایا گیا تھا اور ایک جو ہے arabian اور oryx سنشوری کو ہٹایا گیا 2007 میں جب جنگل نہیں رہے گا جنگل کو صندق چیت کیا جب یہ دیکھئے یہ Liverpool river front UK میں جو اپنی دیکھئے Catholic Sally کے لئے جانا جاتا ہے Greek European Sally ایسی Sally دیکھئے آپ کو یہاں پہ دیکھئے اوپر جو ہے کہ مورتی بنی ہوئی ہے یہاں مورتی بنی گول گمبت ایسی ہی 20 ویراثت اسطل ممبئی کی بھی اس Sally کو ملا ہوا ہے دوستو 20 ویراثت اسطل کا درجہ European ایسی building جیسے Mumbai High court کا ہے جیسے کی Mumbai ریلوے station کی بیلڈنگ دیکھئے ویسے ہی ہے Victoria Terminus کی building جسے CHT کہتے چتر پتی سیواج Terminus تو دوستو اس پراجینت میں آپ نے یہاں modernization شروع کر دیا 22 اب یہ جو پراجینت یہ جو عمارت ہیں کتیس خوبصورت عمارت ہیں گول 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 گمباد یہاں پہ دیکھئے جی ہے یہ مورتیاں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھئے یہ سب پراجینت عمارت کا یہ collection ہے جسے ہم سندرکشت کر کے رکھنا چاہتے UNESCO اب یہاں پر یہ دیکھئے پورا modernization ہو رہا river front کا پورا modernization کر ڈالا UK نے تو UNESCO ناراج بنا ڈالو گے تو پر چین کہاں سے رہ گئے تو اسے ہٹا دیا گیا UNESCO پیریس میں 16 نومبر 1945 کو دوستو UNESCO کی ستھاپنا ہوئی تھی یاد رہے گا چلے چلنے میں بہت بڑھ 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 دوستو بھارت میں 42 تھی جو سائٹ جڑے ہے یونس کو کی وہ کون کون سی ہے بنا رس کا گنگا گھاٹ کچی پورم کا تم ل ہے نرمدہ ندی کے دونوں کنارے ان سب کو یونیسکو کی ویراثت اسٹھل میں اور جو ہے ڈالا گیا ہے دوستو چھے جو ہے ٹینٹیٹیو لسٹ میں ڈالے گئے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ ساتھ پورا ٹائگر جو ایم پی میں پندرہ سو سے دس ہزار سال پورانی پینٹنگ بھی اور پچاس زیادہ ادھیک راک سیلٹر بھی ہیں اور نیلگری چھتروں کی 42 پجاتیوں کا یہ گھر ہے اور ہیمالی چھتر بنارس کا گھاٹ جس کا ورڈن ریگوید میں ہے دوستو یہ اسی گھاٹ ایدم پراجین راجاؤں کے دوارہ کلوں کے مافق بنائے گئے ہیں جہاں پہ نوکہ ویہار کرنے کا مجھا لگا ہے ہائر بینکل مہاپاسان سال جو ستو یہ کرناٹک میں ہے اٹھائی سو سال پورانا ہے یہاں پہ مہاپاسان بستیاں پڑا گیا ہے تیہاسک کال کی مہاپاسان بستیاں دیکھتی ہیں دوستو جب پاسان کال تھا جب پتھر سے لوگ جو ہے دوستو کرتے تھے شکار اسے مہاپاسان کل کہتے ہیں مہاراشت کا اب دیکھو اس کے بعد جو اپنا نیا کال شروع اس میں لوہے کی کھوج ہوئی حل چلانا شروع کی اکرشی کی تب کھوج ہوئی تو دوستو مہاراشت کا مراکہ سین واسطو کلا بارت کیلئے ہیں دوستو راجگاڑ سالہیر مولیڑ پنالا پتابگاڑ لوہا گھر سندو دورگ پدم دورگ ویجائے دورگ کولابا اور بھیڑا گھاٹ پہ آپ لوگ جانتے ہیں دوستو یہ ہے ویگا وطی ندی کی تیٹ پر کچی پورم کا دوستو جہاں کبھی ایک ہزار مندر ہوا کرتے تھے تمیلناڈو کے کچی پورم میں آج ایک سو چھے رہ گئے ہیں یہ دوستو پلو ونس کی رادھانی تھی چھتویہ ستا ساتتابدی کے مندر یہاں پہ دیکھے جا سکتے ہیں یہ پہاڑی دورگ ہے دوستو تو ایسے بارہ دورگ ہیں کلے ہیں فورٹ ہے جس پہ کبجیا کرنا اور انجیب کلے بھی بڑا مشکل ہوا کرتا تھا سیوہ جی کے سامنے میں تانہا جی انسانگ واریر میں آپ نے دیکھا یہ مہا پاساڑ کال کی دوستو یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں پراغیتی ہے پراغیتی ہے سکت کال کے آدھی مانوں لوگوں کے انتیشتری ستھل بھی ہے یہ کرناٹک میں ہائر بنیکل دوستو یہ مدھ پدیس میں جبلپور میں بھیڑا کھاٹ ہے دوستو یہاں پہ گھوم کے فالال کا مزہ بہت آتا ہے نربتہ ندی کے دونوں طرف یہ ماربل کے پہاڑ ہے جہاں 1828 میں ڈاناسور کا پہلا جیواز میں بھی یہی ملا تھا اس لیے بھی پراغیتی ہے جدکوڑا ٹائگر ریزر دوستو مادے پدیش میں ٹائگروں کی جان لیے جانا جاتا ہے یہ بنارس کے وہ گھاٹ ہیں اسی گھاٹ اسی گھاٹ مووی بھی آئی تھی ریگ وید میں وڑن ہے دنیا سب سے پراشین شہر ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب پراشین یہ جو عمارت ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے لفٹ کی ویوستہ پہلے کی جمانے میں تھی لفٹ کی ویوستہ تھی دوستو یہاں پہ ایسے ایسے جو ہے کی کلے ہیں کیا بتایا جائے بینی مادوں کا دھرہرہ ایک جی اتنی اچھی مینار تھی دوستو جس سے کبھی کبھی بہت دور تک جسے جس کی تلنا کتب مینار تک تک سے کی جاتی تھی دوستو ابھی یہ ریویجن چلے چلے چلیں گے اولمپک میں ایک نیا آدھر سواکھ کے آگیا فاسٹر ہائر سٹونگر میں ٹوگیدر جڑ گیا ابھی تک ٹوگیدر نہیں جڑا ہوا تھا دوستو یہاں پہ یاد رکھیں گے کلیر ہے برک سممٹ دوستو انڈیا میں ہو رہا ہے جی ٹوینٹی اٹلی میں ہو رہا ہے جی سیون یوکے میں اولمپک ٹوکیو میں مانسون ستر میں ہنگاما ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو دوستو وہاں پہ پیپر پھاڑے جا رہا ہے جس نے پیپر پھڑا مل کانگریس والے نے اس کو دسکاسٹ کر دیا گیا چھے مہینے کے لیے دوستو دوستو افغانستان پر ٹرویکہ پلس میٹ میں پہلی بار بھارت کو کس ڈس نامنطرت کیا ہے دوستو افغانستان میں تالیبان ایکٹیو ہے جس سے بھارت کی اچھے سمپن نہیں رہے کیونکہ بھارت افغانستان کا مطر رہا ہے تالیبان سے اب جو ہے سمجھوتا کرانے میں رشیاں مدد کرے گا بھارت کی تو بھارت کو انوائٹ کیا ہے دوستو رو بوٹکس کمپنی ایم اکس 3 ڈی نے دنیا کا پہلا 3 ڈی پرنٹی ڈشل بریج دوستو Какاں کہیں گیا ہے یہ یہ پل کہیںавать ستیت ہے تو یہ پول ہے ایمشٹر ڈی ڈیدر لینڈ میں ایمشتر ڈيڈ ڈے ڈیدرلnai ڈ ڈاř ڈی ڈی ڈیڈ ڈی ڈ해 ڈ ڈե ڈڈ ایڈ ڈ گئی destرreno negoá بومبی سٹوک ایک چینج 1875 میں شروع ہوا بومبی سٹوک ایک چینج تو یہ 3D پرنٹیڈ دوستو اسٹیل کا بریج بنایا گیا ہے ایمسٹرڈ ایم کس دیس کو 2022 کے اولمپی کو پہرہ اولمپی کی میں جبانی سوپی گئی ہے دوستو آسٹیلیا کے بریزبین میں ہوگا آسٹیلیا کے بریزبین میں ہوگا دوستو دوستو 24 والا پیریس میں 23 والا لس انجلیس میں 2016 والا ریو میں ہوا تھا ٹھیک ہے تو یاد رکھیں گے 2022 میں ونٹر اولمپک ہونے والا ہے بیجنگ میں ہونے والا ہے کہاں ہونے والا بیجنگ ہونے والا 26 والا سائد میلان میں ہونے والا ونٹر اولمپک اسی چار سال کا گیپ ہوتا ہے اولمپک میں اس کے بیچ میں دو سال میں وہ ہو جاتا ہے ہے ونٹر اولمک ٹھیک ہے تو یہ بھی یاد دکھیں گے کس بنگ نے حالی پیسہ لوگ اپنے نیشنل کارپوریٹ بجنس کرسپونڈنٹ بنایا ہے اسی نے بجنس کرسپونڈنٹ بنایا ہے جس کے 66000 بجنس کرسپونڈنٹ پورے دیش بھر میں ہیں بائیس ہجار سے زیادہ برانچے ہیں اٹھاون ہجار پانچ سو سے زیادہ ایٹی ایم ہیں یوں اونلی نیڈ ون ایپ چلا تی ہی ہے ٹائٹن پہ ٹاٹا کے ساتھ ملکے شروع کیا بی ایسنل کے ساتھ ملکے بھارت نیشتہ پہ شروع کیا آروجیم شروع کیا بیجنس لون دینا ہیلت سیکٹر کے لوگوں کو سو کروڑ تک کا لون کبچ دیا پانچ لاکھ تک کا لون ہیلت سیکٹر کو دوستو کیوں کہ ہیلت سیکٹر میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے یہ پانچ لاکھ تک اس بینک کا نام ہے ایس بی 45 گورے والا کمیٹی چار ڈی ہے اسوینی تیواری اسوینی بھاٹیا جانکی رمنو سی ایس سیٹی ہے کلیر ہے تو دوستو یاد رکھیں گے اوکی چلیے نیشنل ہائیوے تھوٹی آف انڈیا کا پدبھار کس نے سمالا ہے آرمان گریدھر نے سمالا ہے منوج مکن ناروانے آرمی ہیڈ جو کی نیپال نیشنل مانتوبادی دی نیپال میں سیر بہادو ڈیوباب پدھان منطری بنے ہے ویدیادیو بنداری راشپتی ہے سارک کا مکہل ہے کاٹمانڈو capital ہے سارک کا مکہل ہے ٹی وی نارندرن جی سی آئی آئی کے ہیڈ ہے ٹاٹا اسٹیل کے بھی ہیڈ ہے دوستو پککی کے ہیڈ ہے ہاں او در شنکر جی ایسو چیم کے ہیڈ ہے وینی تگروال جی نیسکوم کی ہیڈ ہے ریکھا مینن ٹھیک ہے کلیر ہے یاد رکھیں گے ہالی میں کس ڈیس نے ایس 500 میسائل کا سفلتہ پیچھڑ کیا تو رشیہ نے کیا جب یہ ڈیفنس میسائل سسٹم ایس 400 ہمیں ملاتا رشیہ سے تو دوستو ٹونال ٹرم چچا بہت ناراج میں رشیہ سے ہم 49% ہتھیار ابھی بھی لیتے ہیں سب سے زیادہ ہم ہتھیار آم ایمپورٹ کس سے کر رہے ہیں ہیں رشیہ سے پھر دوسرے نمبر پہ فرانس ہے وہ بھی رفیل کی وجہ سے جو دساو کمپنی سے لیا ہے تیسرے نمبر پہ جس سے ہم کلیاری کمپنی کے مادیم سے میسائل بنا رہے ہیں ہے نا اس رائیل جو کی مطر دیش ہے ہمارا یہودی دیش ہے اور یو ای کے انہیں وہاں پہ پہ پہلا اپنا کھاڑی دیش ہے جس نے اپنا ایم بیسی کھول دیا ابراہیم سمجھوتے کے تیر اس نے مانیتہ دے دیئے اڑان بھی شروع ہو گئی تھی ہے نا تو دوستو اسرائیل پہلا ماسک فری کنٹری بھی ہے یہ آئی او سی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی لاؤزین ڈین والا نہیں ہے یہ ان یہ انڈیا اوائل کورپریشن ہے جو بھارت کی سب سے پروفیٹیبل سرکاری کمپنی ہے اس نے اپنا پہلا گرین ہائیڈروجن پلانٹ کھاں شروع کیا ہے تو یہ اپنا گرین ہائیڈروجن پلانٹ یوں اترپدیش میں شروع کیا ہے دوستو گرین ایٹی ایم کہاں شروع ہوا ہے گروگرام میں شروع ہوا ہے دوستو ہیلتھ ایٹی ایم کہاں شروع ہوا ہے یوں پی میں شروع ہوا ہے ہیلتھ ایٹی ایم یوں پی میں شروع ہوا ہے لخنو میں شروع ہوا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یاد رکھیں گے ماثورہ میں کیا شروع ہوا ہے ماثورہ میں ابھی کیا شروع ہوا ہے ہاتھیوں کے elephant کا اسپتال کے علاوہ اور کیا ماثورہ میں شروع ہوا ہے بتائیے گا انڈیا نائل کورپریشن کے دیکچن سری کانت مادہ وید ممبئی ہیڈکوارٹر تیس جن نائنٹین فیفٹی 5 30 جن نائنٹین فیفٹی نائن کو اس کی ستھاپنا ہوئی تھی دوستو بھارت کا پہلا بک ویلیج کا کتاب کس راج کو دیا گیا تو دوستو کیرل کے پیرون کولم گاؤں کو دوستو پہلا بک ویلیج دیا گیا دوستو ایسا ہی کنریہ گاؤں ہے ککش کا کنریہ گاؤں کنریہ گاؤں کو دوستو بالی کا پنچایت جو ہے یہاں پہ بنانے کے لیے جانا گیا کٹش میں انٹی پی سی نے بھارت کا سب سے بڑا سولر پلانٹ کھول رہی ہے انٹی پی سی کٹش میں کٹش بھارت کا سب سے بڑا جلا ہے سب سے پشچینی جلا ہے وہاں ایک مری نیشنل پارک بھی ہے کٹشن سفید نمک کا رڑ گجرات میں دوستو کس راج میں سرکار بھارت بھارت ویراثت سانسطحان ستھاپید کرے گی اپنے پراچین چیزوں پر سوڈ کرے گی فٹا فٹ بتائیں گے دوستو بتاؤ نویڈا میں ارے ماثورہ میں اور کچھ شروع ہوا ہے نا وہ مجھے دماغ سے سلپ کر رہا ہے ماثورہ میں اور کچھ بھی سٹارٹ ہوا بھائی ساہب کچھ تو ہوا ابھی نیوز میں ماثورہ رہا ہے جو میں نے پڑھایا تھا میرے دماغ سے سلپ ہو رہا ہے اب میں گوگل سر نہیں رہا میرے دماغ سے سلپ ریٹ اب مجھے گوگل سر مد بھولا کرو کس راج میں دوستو انڈین ہریٹیج انسٹیٹیوٹ بنایا گیا ہے دوستو تو یہ نویڈا میں بنایا گیا نویڈا میں میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اسیل ٹیکلوجی کا بھی ہیٹکوارٹر ہے نویڈا میں نویڈا کے گاؤتم بودھ نگر میں دوستو جو ہے جیور ائرپورٹ بھی ہے یمنا ایکسپریس بھی پر بھولیس انڈورسٹی بھی ہے پہلی پوٹ ٹیکسی سیوا بھی یہاں شروع ہوئی تھی اب پہلا ویسٹ سے چرکھا بھی یہاں پہ بنایا گیا تھا دوستو بہت بڑا چرکھا بنایا گیا تھا ٹھیک ہے نئی ایلیفینٹ آسپیٹل کے علاوہ بھی کچھ وہاں پہ مطورہ میں شروع ہوا تھا ابھی میں نے دو تین دن پہلے آپ کو پڑھایا تھا ٹھیک ہے نئی ایلیفینٹ کے علاوہ کچھ بتاؤ اتنا تو ہم بھی کھیل لیتے ہیں تو دوستو ہم لوگوں نے تابڑ توڑ طریقے سے ہم لوگوں نے ریویزن بھی کر لیا بس مطورہ والا پہت گیا گرین ہائیڈروڈن گرین ہائیڈروڈن پلانٹ شروع ہوا ہے دیکھیں یہاں پہ جواب دیئے سنگیتہ واہ سنگیتہ واہ ایلنجی والا ایلنجی والا ناگپور میں شروع ہوا تھا دسرپ ایلنجی والا ناگپور میں شروع ہوا یہ گرین ہائیڈروڈن والا صحیح بتا رہی ہیں پاڑیو لے بیٹر سر آپ میرے دل میں گوگل سر ہیں مرنے کے بعد ہی بھی نہیں بھلوں بھلاؤں گا بھائی صاحب مرنے کے بعد نہیں بھلانا بھائی صاحب جیسے کچھ لوگ کہہ رہے تھے ابھی کورونا بھاری تھی ابھی جندہ ہوں تو مجھے یاد کر لو مجھے بات کر لو مرنے کے بعد اگر یاد آؤں گا تو بہت دکھت ہوگی تو بھائی صاحب یہ سب جیتے جی جو مل لو ہم سے جیتے جی جتنا ہم سے ملنا ہے مل لو بھائی صاحب مرنے کے بعد اگر ہم تم کو پڑھانے آیا ہے نا تو بہت تکلیف میں آ جاؤ گے ایسے ہی ایک جو کیا ہوا رہت اندھوڑی صاحب بتا رہے تھے وہ کوئی سیر پڑھ رہے تھے اب وہاں سے بھائی صاحب نیچے سے جو ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلنا ہے بھائی صاحب سنی نہیں رہے وہ سبحان اللہ کر رہے تھے اتنی جوڑ جوڑ سے اللہ کو یاد کرتے ہو کیا میاں اتنی جوڑ جوڑ سے اللہ کو یاد کرتے ہو ارے اللہ نے اگر دھیرے سے بھی یاد کر لیا تو وہی بات ہے کہ دوستو جتنا ملنا ابھی مرنے بعد نہ ملنا کوئی لوگ بلاتی ہے مگر جانے بلاتی ہے مگر جانے تو دوستو شیئر کریں اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے بھائی ایسا ہے کہ چھوٹے سے چینل پہ ہوں تو یہاں پہ لوگوں کو زیادہ زیادہ جوڑنا پڑے گا ورنہ تم جانتے ہو زیادہ چینل پہ رہتا چینل چاہیے سپٹ کرو مجھے مجھے اس پہ مجھا نہیں آرہا تو ایسا نہ کریں وائ فائی سٹی ٹو پائنٹ او پر دوستو سکس مانت کرنٹ اپل بیس ٹو انڈڈ سٹیٹک جی کے لکھاؤ گا لیکن سکس مانت مجھے یہ سب جگہ جوڑی ہے سبے چھے بجے یہاں تھانکیو سو مچ شکریہ نائے تھانکیو سو مچ تصور چ anticipated دوست جوگر دوست 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 موسیقی